بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ابھی ماشبروم کے دامن میں بہت ہی خوبصورت خوشے گاؤں میں موجود ہیں ہمارے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کا مشہور کلائمبر پاکستان کا لیجنڈ لیٹل کریم ہمارے ساتھ ہے جسے کلائممنگ کے دنیا میں ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں کینگ آف کلائمبرز ہم کہہ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آج ہم گم شپ کرتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ کریم بھائی تو آپ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی کلائممنگ کا آغاز کیریئر کب سے شروع کیا کس عمر میں تھے آپ اور کس سن سے آپ نے یہ آغاز کیا کلائممنگ کا کلائممنگ کا یہ شروع تھا جی یہ انگلزوں دیکھ کے شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہ آکے پہروں پہ آ گیا تو میسے ہیں اس کے بعد ہم یہ انگلزوں کے شروع میں آئے تھا تو قط چھوٹا دیکھ کے لوگوں نے بوز بھی نہیں دیتا تھا اس وقت میں تو یہ 1978 میں یہ کیٹو پر یہ کرس بورنٹن تھا اس وقت میں انہوں نے پوٹر گن کے انہوں نے جس طرح ٹکرے ٹکرے پوٹر جہنا انہوں نے لے رہا تھا تو کم از کم چار ہزار سے اوپر بندے تھا وہ سب لین ہو گیا تھا تو انہوں نے چوئیس کٹھ کے آ گیا تو ہمارے ساتھ پول گیا ہمارے پاس پول گیا تو اس نے کہا کرس بورنٹن ہے تم تو چھوٹا ہے بہت شکا نہیں سکتے تو یہ تو کیوٹو کا آخری وہ تب جانا ہے تو آپ کو یہ نہیں مجھتے ہیں تو اسی طرح میں نے وہ کرس بورنٹن اٹھایا اچھا اسی کو اٹھایا جی تو اتنے وسوسوں ہو گیا تھا یہ بہت تو ملتا نہیں تھا تو وہ انگریز بھی نہیں تھا اس وقت میں پاس چھ سے زیادہ تو لوگ بہت بے روزگاری تھا تو اس کو سب پاسنہ شروع ہو گیا پاس کی ہمارے وہاں سے کوئی وہ ہمارے نام لکھا ہوا تھا تو اپیوے میں تو خوشی خوشی میں کم از کم آٹھ سو کچھ پوٹوں تھا ان سے بھی پہلے بات پیٹیشن میں نہیں رہا نہیں رہا صحیح ہے تو آگے دوڑ کے جاتا تھا جی زیادہ زیادہ دیر گھنٹہ دو گھنٹے میں ہم دوسرے کیم پہ پہنچا تھا جی جی دے اس جی دے جی آپ تو اکر کردیں اچھاء لوگ چین یوے آپ کو کم کردیں اس کو تمہیں کردیں withedo اچھے ماشر بھوم پہ اس کے بعد رہا تھا جی ماشر بھوم پہ تو لو پوٹوس پہ گیا تھا تو اس کے بعد یہ ہیڈن پہ گیا تھا ہیڈن پہ گشب روم ٹو پہ گشب روم ٹو پہ گشب روم ٹو پہ جی اس میں تو وہاں گیا تھا جی اچھا سب سے پہلے آپ نے کونسا پیک سر کیا سب سے پہلے تو اگے تو یہ جی ون اچھا گشب روم ٹو پہ سر کیا اچھا جو فرنچ ٹی وی نے آپ پہ فلم بنائی ہے اس زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا تھا لیٹل گریم کا نام سے تو اس وقت کونسی پہاڑ آپ نے سمیت کیا تھا جس پہ آپ نے ایک لمبا پہرا گلائیڈر آپ اٹھا کے آٹھ ہزار میٹر پہ گھانے گاتے ہوئے اوپر چڑھ رہا ہے تو وہ کونسا یہر تھا کونسا سنا تھا اور کونسا پہاڑ تھا وہ یہ تو انپر کی وجہ سیکھنا تو تو وہ آتا نہیں ہے کیونکہ میں یہ ان کو نے ہوگیا تھا یہ انیس سو پچاسی میں پچاسی میں جی جی تو ہم نے وہاں ہم نے اوپر 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 ہنگلائیڈر ہم نے لے جیا اچھا تو انہوں نے کہا تو ابھی اوپر بھی لے جینا پہ جا تو میں نے کہا ہمارے شوز بھی دیکھو چوٹی پہ ہمارے شوز سے تو ہم کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھوڑ بھی بہت عوضنی ہے اس وقت میں ناپ بھی نہیں تھا بھوڑ بھی بہت بڑا بھی تھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ تو جانا ضرور ہے کیونکہ یہ جیتیدہ سپانسر سے اس لاراک کی وجہ سے یہ اس پیشن کا وہ اس پانسر سے تو یہ تو ہمارے لئے ضروری ہو سمیت کرنا چاہیے بھولا تو میں نے کہا تو انشاءاللہ میں تو کروں گا کچھ آپ نے بھی ہمارے لئے بھی ثورہ انداد کریں کریں بھولا تو اس نے کہا ہم تین آزار رفیاب کو انداد کریں اچھا آپ کے دنیا کے بڑے بڑے کلائمبرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے کس کس ملک کے کلائمبرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے جو مشہور جو کلائمبرز ہیں مشہور کلائمبرز یہ پولیش والوں کے ساتھ بھی کیا ہے اچھا یہ بریٹیش والوں کے ساتھ بھی کیا ہے یہ سپنیش والوں کے ساتھ بھی کیا یہ فرنش والوں کے ساتھ بھی کیا یہ فرنش والوں کے ساتھ بھی کیا اس کے بعد یہ کورین کے ساتھ بھی کیا تھا اچھا کورین بھی ایک تو یہ وہ بھی تھا وہ جیان پڑی تھا اس میں بھی ان کے ساتھ بھی کیا تھا یہ ہاتھ جگہ پہ اللہ کی فضل تھے میں رکار رکھا ہوا تھا کامی نہیں ہو گیا تو کیونکہ میں نے کہا تھا ایک دفعہ یہ انگریزوں جوڑ بولتے ہیں بولے یہ جوڑ بولتے ہیں صحیح باتے ہیں کیونکہ اس نے 3000 اپیہ ہمارے ساتھ بھی کیا تھا وہ بھی نہیں دیا تھا تو اس کے بعد یہ دو انگریزوں نے وہ اپس میں لڑ گیا وہ فلم والے وہ لڑھے دونوں فلم والے نے کہا ہمارے سامنے تم نے وارا کیا ہے یہ بیسے اُس کو بھی رو تو اُس نے کہا ہے تم بھی ہم نے خریدہ ہے تم بھی ہم نے خریدہ ہے یہ بھی ہم نے خریدہ ہے اچھا بخیر انٹرنیشنل کلائمبرز کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا اور جتنے بھی مشہور کلائمبرز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر کے ان کو آپ نے ہیلپ کیا سپورٹ کیا چوٹی تک سر کرنے میں اچھا پاکستانی کوئی ہمارے جو مشہور کلائمبرز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا وہ بھی ان کو چڑھنے میں بھی آپ نے مدد کیا کوئی اچھا جو پہلا کیٹو سمیٹ کیا تھا اچھا آپ ساتھ تھے اس واب اچھا آپ ساتھ تھے اس واب اچھا تیاسی میں تھا وہ وہاں کیم فائف پہ تھا کیونکہ وہاں ہر چیز ختم ہو گیا تھا کیٹو کیم فائف پہ یہاں پھوٹ بھی ختم ہو گیا تھا ایکسیجن بھی ختم ہو گیا تھا وہاں پھرا ان کو بہت ہو رہا تھا تاگا چکا تھا بہت تھے یہاں رہے اب یہ موقع پہ جونا ختم ہو گیا گیا تو میں ایک یاں ترک پہ تھا کیونکہ اچھا اس وقت میں روزی بھی تھا مجانوہ اچھا پھرا بھی تھا تو اس وقت میں اس نے یہ میجہ تھا ایک پکیس نیزان آفیسا وہ میجہ نے کہا تھا نظر کیا کیا حالت ہے کیا وہ ہے چیز چیز تک پہنکے ہیں کب سمیت کرنا ہے یہ ہے گواہ تو ہو جز نے کہا ہمیں در کس سمیت کرنا ہے تو کانا پینک کانا پینک کانا پینک اگذر تک وہ واکی ٹاکی چیار بجی ساتھ گاتے ہو رہا تھا اس وقت میں میں نے واکی ٹاکی کھول کی بہت تاں آتا تھا اکیلے وندے جو نا وہاں برک کے تو اس کو مجھے سن لیا تو دوسرے دن میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے ایک سجن گئے سجن گئے تھوڑا پھورت وقت ساڑا جائنا میں نے بھیک میں ڈال کے کم اس کم پندلہ، سولہ ستہرن کلو جائنا ہم نے یہ کم فائی پہ پہ پہنچ گئے تھا آتھ ہاتھا در سے اپر پہنچ گئے تو میں نے آکی واپس آکی کم فریمتا تو پھر کی چار بری پھر پھون ہو گیا تھا یہ نادے ساب نے کہہ رہا تھا تو ہمارے لئے تو اللہ تعالی نے تو بس یہاں ایک وحی پوچھا ہوا ہے ہات چیز اچھا دے پھون بھی ہے تین بھی بھی ہے ہوا ہے یہ سائسہ ہو گیا تو میں نے کہا یہ اللہ نے تو نہیں دیا میدل آیا ہے اچھا ان کو بھی دوسرے دن دے اچھا کھانا پینہ خوراک پہنچا دیا وہاں تک خوراک پہنچا دیا تو ان کو بھی سمیٹ ہو گیا سمیٹ ہو گیا پھر طاقت آ گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے سمیٹ کیا یہ تو بہت خوشی کی باتیں دیکھیں پاکستان کا پاکستان کا مشہور کلائمبر نظیر سابر کو آپ کی رہنمائی سے آپ کی ہلپ سے ان کو کیٹو سمیٹ کرایا تو یہ اچھا آپ خود کتنی دفعہ بوتل نیک تک جا چکے ہیں میں بوتل نیک تک تو خریبا ست اٹھ ست دفعہ ہو گیا اٹھ دفعہ ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے تاہم سے زیادہ بہت تو یہ پیٹو پہ کوئی کرنی کسی لی نہیں کیا نہیں کیا تو کیونکہ کچھ بندے دیماغوں پہ کچھ وہاں کی بندے کا پرابلم بہت بہت رہا تھا تو ان کو رسکو کر کے نہیں کیلانا پڑا اچھا آپ نے رسکو کیا ہے بہت اچھا ہے تو پڑھ کر کے تو لانا پڑھتا ہے صحیح ہے تو نہیں لائے تو وہ تو ماتا تھا ایکسیجن ایک بہت روش کیا اس کے بعد ایکسیجن نہیں بھی لے تو بھی وہ مار گیا تھا تو جل ہوئے کہ ٹوشل کرنا وہ مشکی نہیں ہے بندے مار گیا تو پھر واپس نہیں آیا نہیں آتا بہت اچھا ہے تو سب سے ان کو تھوڑا ہمارے پڑھ سے یہ ہی اندات ہوئے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ تو بہت بڑے لیجنڈ ہیں اتنے بہت زمانہ ہوئے آپ کلائمبنگ کرتے ہوئے اچھا فرنچ ٹی وی نے تین فلمیں بنای آپ پر تو وہ فلم فیسٹیولز میں پوزیشنز لیا آپ خود یورپ گئے ہیں یورپ ایٹیلی وغیرہ اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ امریکہ میں بھی گیا ہوں جنرل میں بھی گیا ہوں خراب میں بھی گیا ہوں سپین میں بھی گیا ہوں اٹلی میں بھی گیا ہوں اٹلی میں بھی گیا ہوں جرمنی میں بھی گیا ہوں اچھا نیپال بھی گئے ہیں آپ نیپال میں بھی اچھا نیپال بھی گئے ہیں اچھا ایک اور بات جے مزے کی بات آپ کو بتا دوں یہ ماشاءاللہ ایسا آدمی ہے جنہوں نے ہالی ووڈ میں بھی کام کیا ہالی ووڈ کی فلم ہے اس زمانے میں بڑا مشہور ہو گیا تھا کے ٹو کے نام سے اس میں بھی انہوں نے کام کیا تو وہ کون سا سنا تھا جی کون سا یہ تھا جس میں آپ نے وہ ہالی ووڈ کا جو فلم ہے اس میں کام کیا تھا یہ اٹھاسی میں سا ستازی اٹھاسی میں تو اس میں آپ نے کیٹو کا جو سین دکھایا تھا انہوں نے وہ کیٹو پہ ہی فلم ہے یا باہر کی کسی اور تصویر وہ ساتھے بنایا تو وہاں یہ امریکہ میں بنایا تھا اچھا امریکہ میں بنایا تھا کبھی یہ کینڑا اور امریکہ کا یہ کچھ وہ بارک ہے وہاں بھی گلیشیں بھی بہت ہے پہاروں بھی بہت ہے تو وہ سین ادھر بنا کے وہی پہ فرمایا تھا تو آپ لوگ آپ رہے تھے یہاں سے ان کے ساتھ تو بات میں وہ نے وہ کیٹو بھی دیکھایا تھا کیٹو اچھا کیٹو بندہ تو نہیں ہے کچھ 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 کے کیٹو کا فوٹو شوٹو لگایا ہوا تھا تو وہاں فوٹو گھرنے کے لئے پاکستان میں آیا میں نے وہاں ادھر بہت میں خود کہتا دی ہوں چونکہ لوگ جہینہ وہاں سے ایک ایک انٹریوئی کر رہا تھا تو ایک بندہ نے مجھے پوچھا چونکہ لوگ کچھ کچھ small یہاں چانون میں سبتہا ہے تو یہاں پاسی کو خودوچVer تھی کچھ 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 ماں them تو کیٹو تو پاستان میں یہ تو نکلے وہ موبی بنا رہا ہے اسی میں تو خاندی ریلی جو سٹوری ہوتا ہے وہ اچھا سا وہ ہوتا ہے تو خاندی بونی ہے تو ماسوی بانتے ہیں تو یہ اپنا خوبصورت آپ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے لئے فخر کی بات ہے پورے پاکستان کے لئے فخر کی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا تو یہ سب کے لئے خوشی کی بات ہے تو آپ کو پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ایوارڈ سے نوازہ ہے آپ کی خدمات پر دیکھیں آپ کی وجہ سے دیکھیں پاکستان اتنا پروموٹ ہو گیا پوری دنیا میں کلائمبنگ کے میدان میں اور ٹوریزم کے میدان میں آپ کی فلمیں چلی آپ کی ہولی ووڈ میں بھی آپ نے کام کیا اور پوری دنیا کے لوگوں نے آپ کی فلمیں دیکھیں تو کوئی آپ کی اتنی خدمات ہیں تو ان خدمات کے اعتراف میں آپ کو کوئی گورنمنٹ آپ پاکستان کے طرف سے کوئی ایوارڈ وغیرہ دیا آپ کے لئے کی نے دی اس وقت میں ہم لوگ اوپر گیا تو لوگ جہنا مذاق کرنا تھا تو بارے دہما خلاف ہو کے پیر جل جائے گا پہو جل جائے گا بچے سے جوڈا ہو جائے گا یا سلے بھی تو ہم لوگ بھی لیتا ہے دوسرے ہمارے لوگ کوٹوں لوگ میں دے کے رہا تھا تم دبی یہی رہتا ہے کہ تم کو کیا جانرہ دے رہا ہے تو میں ایک دفا بروٹرک صرف کر کے آیا کہ لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ وہ حسلہ آپ جائے کے اس میں تو حسلہ چکنی کرتے تھے لوگ وہ کرنے والے پی بندی نہیں ہے مذاق کر رہا تھا تو ہم نے کسی کو بتائے نہیں سیسرہ ہم نے اور اتنا بڑا کرنامہ کر کے آیا پھر آپ نے کسی کو نہیں بتایا دیکھیں پاکستان میں تو ابھی تک ان کا ایک عادت یہی ہو گیا جس کو بندے زندہ ہوئے ان کے لئے تو کتھر نہیں کرتے سوئی بھی نہیں دیتے ہیں صحیح بات ہے سوئی کا ایک سوئی بھی نہیں دیتے کیونکہ ابھی یہ حسانہ جتنا ہائی پوٹرچہ رہا ہے تو کسی کا کوئی ایک سوئی بھی نہیں دیتے ہوئے سوئی تو شودہ وہاں کوئی ان کے سامن ہی نہیں لے لیا تم نے یہ کیا ہے بولنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم نے اتنا کر کی بھی انہوں نے وہ نہیں دیکھا کیونکہ یہ بندے مارنے کے بعد برمنا پاکستان نے بہت پیسے دیتے ہیں تو اس پتھر کو پیسے دے پتھر میں کیا کرے گا یہ ہماری بدقسمتی ہے دیکھیں ایسے لیجنڈ دیکھیں یہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی ہمیں جو جب تک زندہ ہیں ان کے قدر کرنا چاہیے اپنے زندگی تو ایک سور بھی دے دو یہ کراؤٹوں کے حساس صحیح بات ہے وہ چیز ہے مارنے کے بعد آتاب روپیہ دے کوئی پتھر کیا کر گئے یا گھا سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں اچھا آپ کوئی پیغام لوگوں کے لیے اور گورنمنٹ آپ پاکستان کے لیے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے جی سب سے ہمارے یہ گلگت بستستان کی لوگ میں بہت ان سے بہت سلام کہتا ہوں کیونکہ ہمارے بستستان کی لوگ ہمارے بہت سلام کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے تو ہر سلانہ پانچ پانچ چھے بندوں نے ایٹھوزن کی پیگ سر کرتے ہی آتے ہیں نیپالی کوئی ایک وہ تو کہاں کہے نیپال اور ایک ممالک کے بندہ ہے اُس کو سمیٹ ہو گیا تو گورنگ پاکستان وزیراعظم صاحب نے نیپالی لے جا کے وہاں بات کرتے ہیں ہمارے لگوں کیلئے تو ایک لفت ہی نہیں دیتے ہیں کیا رہتے ہیں کیا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کوئی خبر نہیں لے رہے خبر ہی نہیں لے رہے خبر ہی نہیں لے رہے تو اس لئے تو ہمارے لے تو دل میں اتنا خوشیاں نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی لوگ یہ ستپادے کی لوگ خوشے کا لوگ یہ شنفیل کی لوگ بہت ٹکڑے بندہ ہیں کلمبر بندہ ہیں تو ابھی دلہ دن کاننے والا بھی یہی تین گاہوں سے آوڑیاں کوئی اور کہیں سے نہیں کہیں سے ہی سے سب نے وہ چھوڑ دیا پہلے تو دنیا کی بہت سے لوگ جا رہا تھا ابھی وہ بہت ہم ہوکے ابھی وہی تینوں کیا رہا ہے یہ تین گاہوں کوئے تو یہ بھی نہیں ہونے کے بعد تو یہ اسپریشن کی بعد بہت دور کیا تو بھی یہاں ایک آنے والا ہی نہیں ہوتے اب یا مانے یا نہ مانے چو بھی ان کو ملنے کیلے ان کو دیکھنے کیلے ان کے ساتھ جانے کے لئے ان سے ملنے کی خوشی کے لئے تو لوگ یہاں آتے رہتے ہیں پاکستان میں تو دنیا کی لوگ ہیں وہاں یورب پاکستان کے کی کسی لوگ ہیں ان سے ملنے کیلے تو کیوں نہیں آتے ہیں ہر یورب کے مامالک میں ہیں پاکستانی ان سے ملنے کی رہے تو کیوں نہیں لیتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کیجئے کریم بھائی نے دیکھیں واقعی بات صحیح ہے ان کی کہ پاکستان میں جو کوئی کلائمبر ہو جو کوئی کارنامہ انجام دے جو کوئی بہت بڑا کام کرے ان کی موجودگی میں اس کا قدر نہیں کرتا موجودگی میں ان کو کوئی ایوارٹ نہیں دیتا کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ان کے مرنے کے بعد بس پھر لوگ وہ مشہور کر دیتے ہیں اس کے لئے ایوارٹ دیتے ہیں اس کے لئے بس بہت سارے قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں اور واقعی جو یہ فرما رہے تھے پاکستان میں جو ہمارے گلگت بلتستان میں صرف تین گاؤں ہیں تین جگہ ہیں جہاں کے لوگ بہت تکڑے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے کلائمبنگ کے حوالے سے ان میں سے ایک ستپارہ گاؤں ہیں وہاں بڑے لیجنڈ گزرے ہیں بڑے بڑے کلائمبرز ابھی بھی موجود ہیں بڑے بڑے کلائمبرز حسن ستپارہ اور محمد علی ستپارہ جیسے لوگ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں اور بھی بڑے بڑے کلائمبرز ہیں ہشے ویلی دوسرے نمبر پر آتا ہے یہاں بھی بڑے بڑے لیجنڈ ہیں کلائمبرز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیٹن کریم جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں انہوں نے روشن کر دیا اور تیسرا گاؤں شمشال شمشال سے بھی بہت کلائمبرز گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں کلائمبرز تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کی کلائمبنگ کی حوصلہ ابزائی کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں یہ پاکستان کا نام روشن کر سکے اور زیادہ زیادہ کلائمبرز آ جائے اور لوگ آ کے ہمارے کلائمبنگ جو جتنے بھی مشہور پیکس ہیں ان کو پوری دنیا میں انٹروڈیکشن کر لے اور زیادہ زیادہ کلائمبرز آ جائے اور ہمارا پاکستان دنیا میں روشن ہو جائے تو ہم بہت بہت آپ کا شکریہ کریم بھائی ہم ایمو پروٹیکشن کی جانب سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جی فرمائیے دیکھو ہمارے پاستان میں ایسا لوگوں کو ہم لوگ کو قدر دی ہوتے ہیں ہم تو وہاں یہ سپن میں پہنچ جاتا ہے یہ مادریٹ میں رانالڈو نے سپیشل دعوت کر کے مونے کے لئے تو لے جیا ہے یہ سب سے بڑی کسی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوکی وہاں وہاں خیران ہو رہا تھا چونکہ ایسے ملنہ دی ہمارا جوہاں 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 فرمائی اوشنا عفار کر کے انہوں نے ایم سبیلادو بیلہ یکوشو کون کوئی بات کا کوئی قد کرنے نہیں ہونے سے ہمارا دل دکھی ہے ماشاءاللہ بہت خسرت بات کی جی دیکھیں جب یہ سپین گئے تھے تو وہاں پہ رینالڈو بہت مشہور فوٹبالر ہے پوری دنیا کا مشہور فوٹبالر تو ان کو پتا چلا کہ لٹل کریم آیا وہاں سے تو وہ خود ان سے ملنے آئے ہیں رینالڈو تو یہ واقعی انتہائی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے فقر کے بات ہیں کہ اتنا بڑا فوٹبالر دنیا کا مشہور فوٹبالر تو ہمارے کلائمبر سے وہاں پہ ملنے آئے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ کیا ان کے ساتھ فوٹوگرافی کی تو ماشاءاللہ کریم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی آپ نے ٹائم دیا آپ نے وقت دیا ہمارے لیے اور آپ نے انٹرویو دیا میں اپنی جانب سے ایمو پروٹیکشن کی جانب سے آپ کا ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں تینکیو سو مچ